موسیقی رحمان الرحیم جناب شوکل منظور چیمان صاحب میمارے وزیر آباد ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وزیر آباد میں بے شمار انہوں نے ترقیاتی کام کیے آج ان کی وفات کی علمناک یو ثانیہ ہے اس پہ ہم ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں بڑا افوت اور بڑا دکھ ہوا ہے ان کی اس ناگہانی وفات پہ بہت گریٹفل انسان تھے جی ان کی کمید و کبھی پوری نہیں ہو سکتی وزیر آباد میں جب سے تسلیل آدم تھے اس لوگ کتنی وزیر آباد کے عوام کے ساتھ ان کا اس طرح پیار تھا جس طرح ایک بھائی کا ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وزیر آباد میں دیکھنے جب بھی جب بھی کوئی وزیر آباد پر کوئی ایسی مسئلہ بنایا تو چھوٹے شوکر منظور صاحب نے وزیر آباد کی عوام کو پیچھے نہیں چھوڑا جب وہ تسلیل آدم تھے اس وقت بھی اور تین دفعہ ہمپئے رہے ہیں یہ اپنی خوش حلاقی کی وجہ سے اپنے حلاق کی وجہ سے تین دفعہ ہمپئے رہے ہیں تو ان کی کمیدوں کبھی پوری نہیں ہو سکتی جو یہ حلام میں پڑ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے انہوں کو جنت میں اللہ مقام تعالیٰ فرمائے اور جو ان کے کی ہوئے کام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں وہ تو کمی پوری نہیں ہو سکتی جس طرح سے بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے شوکر منظور صاحب کا بہت افسوس ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جو انہوں نے وزیر آباد میں ترقیاتی کام کیے ہیں وہ کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی انہوں نے پندرہ سال اور بیس سال انہوں نے اس شہر کی حدمت کی ہے ہم دکھ درد میں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں شوکر منظور چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے بہت اچھے اور اچھے آدمی تھے اور وام کے لیے تحصیل وزیر آباد کے لیے وہ ایک اعلی قسم کے نسان تھے جو ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے تھے آج ہمیں دلی طور پر بہت افسوس ہوا ہے انہوں نے لگا وزیر آباد تحصیل وزیر آباد کے لیے بہت بڑھ چڑھ کے ترقیاتی کام کیے ہیں اچھا مزید جو ہے وہ آپ بتائیے گا کہ چودری شوکر منظور چیمہ ایک عوامی لیڈر تھے آپ جو ہے ان کے سیاسی قد کارٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جو چودری شوکر منظور کا سیاسی علیات سے جو ہے نا وہ تحصیل وزیر آباد کے لیے بہت ہی بہت ہی وہ کمی ہوگی کیونکہ وہ ترقیاتی کام فلائی کام اور لوگوں کے کام دن پہ رات وہ جس ٹیم بھی کسی نے ان کو بلائیا ہے فون کیا ہے اسی ٹیم وہ حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے رات نہ رات دیکھی ہے نہ دن دیکھے ہے اور وہ ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی پھر بھی وہ جو ہے جو بھی ان کے پاس گیا ہے وہ حالی واپس نہیں آیا انہوں نے اس کا کام کر کے ہی جو جیز کام ہے وہ اس کا کام کر کے ہی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ عزیز مغفرت کرے بڑا سو سو ہے دلی بہت اچھے آدمی سانے بڑا انہوں نے خدمت کی تھی وزیر آباد دی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں نے اگلیاں مدلہ آسان کرے چودری شوکت منظور چیمہ صاحب جڑے نے وہ اتھے وزیر آباد دویج بہت بہترین حضمت کرنا لے انسان سان اور جنی حضمت ہونا کی تھی کوئی بھی نہیں کر سکتا تو انہوں نے بہت دوکھویا ہے اللہ پاک انہوں نے جنت چکار دین اللہ پاک انہوں نے جڑے وارث نے انہوں نے سبر دین چودری شوکت منظور چیمہ کی موت کا غم پوری تصیل وزیر آباد کو ہے چودری شوکت منظور چیمہ ایک اہد ساتھ شخصیت وزیر آباد میں حلقہ پی پی قاون کے یہ سمجھ لے کہ حلقہ پی پی قاون لا وارث ہو گیا شوکت منظور چیمہ جانے سے ایک بات حلقہ پی پی میں قاون میں چودری شوکت منظور چیمہ نے بہت جڑا کام کروئے میں انہوں نے دس سال سے جانتا ہوں میں جب حجاز مقدس میں مقیم تھا تب وہ میرے پاس آتے تھے وہاں پہ ٹھہرتے تھے بہت ہی نائس انسان محبت کا نام شوکت منظور چیمہ جو بھی آدمی ان کے پاس گیا ہے انہوں نے بڑے پیار سے بات سنی ہے بڑے پیار سے اس کا کام کیا ہے اور آپ جانتے ہیں صحافی ہیں آپ نے پورے وزیر آباد کا وزیر بھی کیا ہوگا کہ شوکت منظور چیمہ صاحب نے اپنے پندرہ سالہ احد میں یا بیس سالہ احد میں ترقیاتی کاموں کے ڈیل لگا دی ٹھیک ہے اس کے بعد شوکت منظور چیمہ صاحب بیمار رہتے تھے ہارڈ کا پرابلم تھا کینسر کا پرابلم تھا اور بہت زیادہ بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ انہیں گریب کے رحمت کرے اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ اطاف فرمائے اپنے علاقے کے لوگ کیا گئے تھے ابھی ان کی وفات کے بعد وہ کیا گئے تھے دیکھیں جی ہر آدمی قسم سے میں گاؤں سے آیا ہوں ہر آدمی جو ہے نا اس کی شکل پریشان میرے ایک تایا جی ہیں جب انہیں پتا چلا کہ شوکر منظور چیما صاحب خوت ہو گئے ہیں قسم سے جن کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں تھا ان کو بھی پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے یار ہمارا چودری خوت ہو گیا یار ہم سمجھ لے کہ ہمارا گاؤں جو لوارس ہو گیا کیا محصید دینا چاہتے ہیں سیاسی اختلافات سے بلاتا رہو کر چودری شوکر منظور چیما کے حوالے سے آپ کیا بھی ہیں دیکھیں سیاسی اختلافات انسان کے چلتے رہتے ہیں دنیا کے اندر چودری شوکر منظور چیما صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے انہوں نے ہمارے علاقے میں میں منظور آباد جب سے پیدا ہوا ہوں انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سیاست کار رہے ہیں اور بہت زیادہ کام بھی کروائے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا جو بھی ان کے پاس چلا گیا ہے ورکر کو اتنی عزت دیتے تھے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر میں نے نہیں اتنی عزت دیتا وہ اپنے وزیر آباد میں میں نے نہیں دیکھا ان کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی وہ ایک لیڈر تھے اور اہم بندوں کے ساتھ اہم عوام کے ساتھ ایک بھائی بھائی جیسا ان کے جو ہے وہ تعلق تھا موسیقی